عزیز بھائیو جمعہ یہ ہفتے بعد آتا ہے جمعہ چونکہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے تو جمعہ والے دن کے جمعہ کی نماز کے دو فرض ہیں اور جمعہ والے دن بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں کا احتمام کرتے تھے جمعہ سے پہلے جمعہ سے پہلے جب تک امام ممبر پر نہیں آتا اس وقت تک جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے نوافل کی کوئی مقدار مقرر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے آپ دو پڑھ کے بیٹھ جائیں چار پڑھ کے بیٹھ جائیں چھے پڑھ کے بیٹھ جائیں دس پڑھ لیں پچاس پڑھ لیں جتنی پروردگار آپ کو توفیق دیتا ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے جتنی پڑھنا چاہیں اللہ نے اللہ کے رسول نے آپ کو اتنے نوافل پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے نوافل نہیں پڑھنے درود پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جمعہ والے دن درود پڑھنے کی خصوصی تلقین کی ہے مدینہ والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کے تھک گئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں دوسرے اذکار کریں انتظار میں بیٹھیں کہ امام آئے گا اور پھر ہم خطبہ سنیں گے اور جب امام ممبر پر آگیا ہے اس کے بعد جو آتا ہے مسجد میں وہ دو رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس کو دو رکتوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں اور دو رکتیں پڑھنے کے بغیر بھی اس کے لئے بیٹھنا حلال نہیں وہ دو رکتیں پڑھے گا بیٹھنے سے پہلے مسجد میں اور جمعہ کے بعد صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے بعد جمعہ کے فرضوں کے بعد جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ چار رکتیں پڑھے ایک روایت میں لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سکی بندہ جمعہ پڑھے تو جمعہ کے بعد وہ چار رکتیں پڑھے اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی جمعہ کی نماز کے بعد چار رکتیں پڑھنا ثابت ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس میں ہے کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکتیں خوب یاد کی ہیں میں نے ان دس رکتوں میں وہ جمعہ کے بعد دو رکتوں کو شامل کرتے ہیں تو دو بھی پڑھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے لیکن چار پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے چار پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور چار پڑھنا یہ دو پڑھنے کی بنسبت جمعہ کے بعد افضل ہے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اگر مسجد میں پڑھنے ہیں تو چار پڑھے گا بندہ اگر گھر جا کے پڑھنے ہیں یہ جمعہ کے بعد والی نماز رکا تھے تو پھر گھر جا کے دو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس تقسیم کی اس تقسیم کی مجھے کوئی دلیل نہیں مل سکی ہے کہ مسجد میں پڑھنے ہیں تو پھر چار اور گھر میں پڑھنے ہیں تو دو مسجد میں بھی پڑھنی جمعہ کے بعد چار افضل ہیں گھر جا کر پڑھنی ہیں تو وہاں بھی چار پڑھنا ہی افضل ہیں مسجد میں دو پڑھنی جائز ہیں اور گھر جا کر بھی دو پڑھنی صرف دو پر بھی اقتفاض کر سکتی ہیں چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں جائز ہے لیکن اگر چار پڑھیں گے خواہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں دو مسجد میں پڑھیں دو گھر میں جا کر پڑھیں چار پڑھنا افضل ہے تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی نماز سے پہلے والی اور جمعہ کے نماز سے بعد والی یہ رکھتے ہیں ان ان اکتیس کے ساتھ آپ ان کو بھی شامل کر لیں تو زیادہ ہو جائیں گی ان کے علاوہ رات کی نماز اس کے علاوہ چاشت کی نماز وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام سے